موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ولاخلہی وصحابہی اجمعین اما باب میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم سب ایک ایسی چیز دیکھنے والے ہیں جو اگر آپ نے دھیان سے سنا اور دھیان سے سمجھا تو انشاءاللہ آپ کا جینے کا طریقہ بدل جائے کیونکہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ ہر منٹ آپ کے سوچنے اور کرنے کے طریقے پر اثر دالے گی لیکن سب سے پہلے آج کے اپیسوڈ کی شروعات ہم ایک گیم سے کریں گے گیم کیا ہے تھوڑی سی تف ہے لیکن ترائے کریں اکی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے ایک ایک چوکلٹ ہم سب کے پاس ایک چوکلٹ ہے آپ سٹوڈیو کی کیمپس میں آئے ہیں آپ جا سکتے کہیں بھی لیکن ایک رول ہے کہ آپ اور میں یہ تب ہی کھا سکتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اگر کسی نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو آؤٹ تو آپ چاروں یہاں بیٹھ کے کیسے کھا سکتے ہیں تو اسی لئے آپ کو میں آزاد کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جائیے یہاں سے جتنا آپ لوگ گئے ہیں سٹوڈیو میں لیکن آپ کو 5 منٹس کے اندر واپس اندر اکی انشاءاللہ 5 منٹس کے اندر کھا سکے تو کھا سکے نہیں کھا سکے تو آکے دے دو آپس اپنی چوکلٹ آکے دے دو آپس اپنی چوکلٹ واپس دے دو اکی آپ کو ریدی ریدی is everyone ready اور آپ لوگ سب چلے جاؤں گے تو اس کے بعد میں دیکھوں گا گئی انکل لوگوں کا دھیان نہیں ہوگا تو میں بھی کھا سکتا ہوں ہمیں چکلٹ ہمیں چکلٹ اکے تو آئیو ریڈی ریڈی آپ ٹائم سٹارٹس ناو ہاں جائیڈ بھاگو 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 5 منٹس کے اندر کھانے گا رہے بھاگو исп даже بھاگو بھاگو لے بھا kill آپ ٹائم کوئی اور کچھ کیا کا ایک ہے مسئولی مجھے مجھے روتا جب میں گانتا ہے اگر وہاں اس لئے میں نے چبایا مجھے تاہر آگا ہے مجھے تاہر آگا میں نے اپنی سمی کا دیکھی تو سب بچے آگئے واپس چلی اپنے اپنی کہانی بتائیے کہاں کھائے کیسے کھائے ہاں بتائیے ایسا دور تھا افرا یہاں پر کھائی تھی میں یہاں پر چھپ کے کھارا تھا تو تم نے کھا تو دیکھا اس کو افرا تم نے اسے کھا تو دیکھا نہیں اس کو دیکھا جسرہ نے اسے کھا تو دیکھا اور صاحب نے اسے کھا تو میں نے اپنے کھاتے با دیکھا کھا لے تھے وہ جہاں پر نماس پر تو اس کو بیٹھے مجھے بیٹھے مجھے اور میں تو میری چوکلے یہی پہ ہے مجھے کھیا کہا چھیئے تھا جب آپ کو ٹی بل کے نکچے چھکے ایسا ہاں نہیں تو کھا سکتے ہاں تو لوگ سب تو تھے رہی لیکن آپ سب کو پتا ہے ایک ٹیسٹ تھا جس میں آپ سب پاس نہیں ہوئے اور اگر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو وہ جو آنسر صحیح بتائے گا اس کو تین چکلے کو لے جو صحیح آنسر بتائے گا کہ آخر میں کیا چیز تھی جہاں پہ آپ لوگ پاس نہیں ہوئے کیونکہ جو دکھ رہا ہے کہ آپ بھی چھپکے کھائے چھپکے کھائے چھپکے کھائے اور تمہیں کسی نے دیکھا کھاتے ہوئے لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو دیکھا تھا دیکھے دے آپ سب کے سب کہیں پر فیل ہوئے ہیں آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہاں فیل ہوئے ہیں چلو چیک کرو چلو سوچو کیا تھا میرا سوال کہ آپ کو ایسی جگہ جا کے کھانا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں نے بولا اوپر رہتا ہے اور رہان نے بانا کر دیا تو میں ہوا چھو گیا نہیں نہیں اوپر جا کے کھانے بولے تھے لیکن اوپر جا کے بھی کھاتے اگر اوپر تھوڑے رومز ہیں اس میں سے کسی روم میں جا کے دروازہ بند کر کے چھپکے کھاتے تو بھی کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے کون بلکل صحیح جواب صحیح جواب اور جیسے میں نے کہا کہ جو صحیح جواب دیں گے ان کو تین چکلٹس ملے گی اور آپ سب کو اور دہاں دینا ہے تو بچوں آج کی اس گیم کا لیسن کیا ہے کم بتائے گا لیسن کیا ہے مطلب کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ سب اس گیم سے کیا سیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انام میں سورہ 6 آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ نظر اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی مطلب اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی لیکن اللہ کی پکڑ ہر نظر پر ہے اللہ کی پکڑ ہر نظر پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں ہے سورہ 57 آیت نمبر 4 وہ ہوا ماں کو تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 40 آیت نمبر 11 اللہ جانتا ہے نظروں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے البحصیر ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام البحصیر مطلب کیا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو البحصیر کا مطلب دیکھنے والا ہر چیز دیکھنے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اقرام میں فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخبیر الخبیر کا مطلب جس کے پاس ہر چیز کی خبر ہے العلیم یعنی ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کی خبر ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے ہر چیز جانتا ہے کوئی چیز اس سے نہیں چھپی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جس نے تمہیں بنایا کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا وہو اللطیف الخبیر اللہ تعالیٰ لطیف ہے لطیف یعنی باریک سے باریک چیز کی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اور خبیر ہر چیز کی خبر ہے سورہ ملک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر تری آیت نمبر فائف اللہ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو آسمان میں ہے زمین میں وہ چھپی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھوٹی چھوٹی چیز آسمان اور زمین میں چھپی بھی نہیں ہے میری پیارے بچوں اب آپ سوچو کیا ہوتا ہے سنا یہ کلاس ہے بچوں کی اتنے سارے بچے ہیں اور یہ ہے تیچر تیچر سامنے ہے سب بچے سیدھی سیدھے بیٹھے تیچر کلاس کے باہر جاتے ہیں اور سب کے سب بچے شور مچانے لگتے ہیں شور مچانے لگتے ہیں مستی کرنے لگتے ہیں مستی کرنے لگتے ہیں جیسے تیچر واپس آئے کلاس کے اندر سب کے سب سیدھے سب کے سب سیدھے دیکھا آپ نے ہوتے ہوئے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا ہیسا تیچر آتے چپ چپ رکھ رہتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے اب دیکھو تیچر تو جا رہے ہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر الرحمن الرحمن الرحش ہر چیز کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے دیکھو بچوں آپ کو پتا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کچھ بڑا ہے ہاں آپ کی اببہ ہے آپ کی امی ہے پتا ہے آپ کو اببہ آتے ہیں امی آتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں مالوں میں بلکل بچے چپ چاپ جا کے بیٹھ رہتے ہیں مکس نکالتے ہیں پڑھنے لگتے ہیں میں تو عیسان ہی کرتا نہیں کرتا لیکن بہت سے بچے ہیں نا بلکل کچھ بے مستی نہیں کرتے چپ چاپ بات سیدھے بن جاتے ہیں اور جیسے اببہ گئے جیسے امی کا دھیان نہیں ہے تو ویسے ہی فر سے مستی کرنے لگتے ہیں دیکھو ایک ہوتی ہے اچھی مستی کرنا جو جائز ہے جو allowed ہے ایک ہوتا ہے کسی کو trouble کرنا کسی کو پریشان کرنا ایک ہوتا ہے کوئی rule توڑنا کوئی چیز توڑنا کوئی چیز توڑنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات تو آپ کی چیز کو آکے توڑ دے آپ کو اچھا لگے اور بڑا لگے گا بری دیکھو جو چیز بری ہے وہ بری ہے ہے نا اب یہاں کیا ہوتا ہے نا میئے بچوں آپ کو بتایا کہ شادی میں کھانا کھانے گئے ہیں آپ کو کبھی ہاں بہت 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 اچھا کبھی کبھی کوئی شادی میں نا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دیکھا ہے ہاں کہ اچھا نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ہیں نا جیسے ہی ویڈیو کیمرہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں اچھا پوز دینا لگ جائے اب کھانا کھاتے کھاتے کوئی آپ کے اوپر کیمرہ آ گیا دوڑا نا اچھا پکڑ کے رکھتے ہیں تو بھی ہاں کیسا ہے کہ کیمرہ کے لئے اتنا دھیان دیتے ہیں اللہ تعالی تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے پیچر تو آ رہی ہے جا رہی ہے اببہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں امی آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی تو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یہ چیز کا دھیان دیں گے آپ کو بچوں تو آپ کا سوچنے کا زندگی چینے کا طریقہ ہی بلند جائے گا پتا ہے آپ کو پھر کیا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں آپ کسی کو ٹربل کر سکتے ہیں ہاں کوئی بچہ ہے جس کی سائٹل لے کے آپ اس کی ہوا نکال سکتے ہیں جو صحیح غلط ہے غلط اب دیکھیں ایک ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہمارے اخلاق کے اپسوڈ میں الدین نسیحہ دین خیرخائی کا نسیحہ یہ ہے اندر سے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں آپ کو احساس ہو کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں دیکھو بچوں اللہ تعالی نے ہمیں بنایا اللہ تعالی کیا جس نے بنایا اسے نہیں معلوم ہوگا معلوم ہوگا کیا جس نے اس آسمان زمین کو بنایا اس کے پاس خبر نہیں ہے ہے آپ لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرا دیکھا ہے ہاں بہت ہم لوگ سکول میں آبی اچھا بتاؤ بھی سی سی ٹی وی کیمرا یہ کیمرا ہے اب جو چیز کیمرا میں نہیں ہے وہ چیز کیمرا میں دکھ رہی ہے نہیں کیمرا ہر چیز ٹیبل کے لیچے بھی دیکھ رہا ہے آپ کی بیک کے اندر بھی دیکھ رہا ہے نہیں آپ کی دل کے اندر کیمرا دیکھ رہا ہے کیمرا کیا آیا ہے اللہ تعالی کتنا دیکھتا ہے پتا ہے آپ کو آپ نے آیت ابھی تھوڑی دائی پہلا سنیں آیت پر گوھر کرو اللہ کی پکڑ ہر نظر پر ہے ہر نظر پر مطلب معلوم ہے آپ کو یہ جو آپ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی وہ بھی دیکھ رہا ہے آپ اپنی نظر سے جو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی وہ بھی دیکھ رہا ہے سمجھے آپ اللہ تعالی جو دیکھ رہا ہے آپ کے باہر بھی دیکھ رہا ہے آپ کے اندر بھی دیکھ رہا ہے آپ کے دل کے اندر کیا ہے نا وہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کے خیال میں کیا خیال آرہا ہے؟ وہ بھی علم اللہ کے پاس ہے اچھا بتائیں اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ زمین کے انڈر میں جو ہوتے ہیں نا کیڑے ہوتے ہیں زمین کے انڈر بھی دنیا ہے معلوم آپ کو؟ زمین کے نیچے بھی کوئی دنیا ہوتی ہے کیڑوں کی دنیا ہے وہاں پہ بہت سارے جرمز بیکٹریز وہ لوگ گروہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں؟ زمین کے اوپر زمین کے؟ نیچے, نیچے بھی,er u sure, اور آسمان کے اوپر ہاں دیکھھ رہی ہیں Kid gì لیکن اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ رہ ہے ہر زردہ زردہ جو ہل رہا ہے ہوا کا ایک ایک جھوکا ایک ایک بادل ایک ایک چیز ایک بارش کی بون اللہ تعالی ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہاں اچھا ہم لوگوں کا علم کتنا ہے نا تھوڑا سا ہے ہم لوگ کتنا دیکھتے ہیں مالو میں آپ کو کتنا دیکھ رہا ہے کوشش کرو دیکھ نہیں کوشش کرو یہ دیوار کے آگے کیا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے نہیں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ بند ہے کیونکہ بند ہے دیوار دیکھیں دیوار کے آگے کیا اللہ تعالی دیکھتے ہیں ہاں اچھا سوچو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کہ ہم لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی سب کچھ آواز سنائی دیتی دنیا بھر کی آواز تو کتنا سردرد ہوتا ہے دور دور سے آواز آئے چلانے کی آواز مشین کی آواز جانور کی آواز جنوں کی آواز مشین کی آواز ہاں 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 سب آواز سنائی دی تو آپ کو اچھا لگے کیا اور بھرہ لگے کھایا بھرہ لگے بھرہ آپ لوگوں کیا کرنا ہے معلوم ہے ہم سب کو ایک اچھی سی زندگی جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے ایک اچھی سی زندگی جینا ہے انشاءاللہ اور پھر کس کے پاس واپس جائیں گے جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں پہ واپس جائیں گے تو بچوں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اچھا آپ اکیلے ہو تب ہی بھی دیکھ رہے ہیں ہاں جیسے کیا ہوتا ہے اکیلے میں شیطان بولتا ہے ابھی تو کوئی نہیں دیکھا ہے تمہیں شیطان کیا پلے گا آپ کو معلوم ہے اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں اب کو جبورا کام کرتے شیطان کیا کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گھر میں امی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اببا بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی کیا کرتے معلوم ہے بچے بچے ان کو ایسا لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا کرتے معلوم ہے امی اببا منا کرتے ہیں یہ مت کرنا انسان کیسا ہوتا ہے معلوم ہے بیٹا؟ کمزور ہوتا ہے کہیں پر گئے تو فسل جاتا ہے تو بہتا رہے کہ غلط چیز سے راستے سے ہی روک جاؤ اسلام نے کیا سکھایا؟ غلط چیز مت کرو غلط چیز کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ راستے پہ بھی مت جاؤ وہ راستے پہ بھی مت جاؤ اب آپ کے امی امبا بولتے یہ نہیں کرنا بیٹا ٹی وی ہے ٹیبلٹ ہے موبائل ہے اس کے اندر کوئی چیز ہو جو امی امبا بولتے ہی یہ نہیں کرنا آپ کو اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب ہی کر سکتے ہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں کچھ بھی جو امی امبا منا کر رہے ہیں اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں دیکھو بچوں مجھے اب آپ لوگ بتاو یہ کیونکہ ایک پروبلم ہے کیا پروبلم میں معلوم ہے آپ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو تھوڑی بات نالج ہے اس کو پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں تو جواب دے گا کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ سب جگہ دیکھتے ہیں ایسے جواب دیتے ہیں لیکن زندگی میں یہ بات بھول جاتے ہیں کیا بھول جاتے ہیں کیا بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ یاد کرے یہ بات کیسے یاد رہے سمجھے آپ میرا سوال سمجھے آپ میرا سوال کیا ہے ہماری لائف میں آپ کے بچوں کی لائف کی بات کر رہا ہوں سن رہے آپ بچے آپ سے بچے بھی سوچیں کہ آپ کی بچوں کی لائف میں جو بچے اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں فرشتے کیا کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ سب ریکارڈ کہاں ملنے والے ہمیں قیامت کے دن قیامت کے دن جنت جانے شوار تھوڑی ہے جنت جانے کی ٹکٹ ہے آپ کے باس جنت جانے کی گیرنٹی ہے قیامت کے دن کیا ہوگا حساب ہوگا حساب میں کیا ہوگا دیکھا جائے سب چیز آنے والی سامنے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الشہید مطلب ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں بچہ میرا سوال یہ ہے کہ سب اکثر بچے یہ بات بھول جاتے ہیں تو کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے ہیں آپ کو یاد اکھنا ہے نہیں یاد اکھنا ہے یہ بات یاد اکھنا ہے کیا بھولنا ہے کیا بات یاد اکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس ریکارڈ میں ہے دیکھو پتا ہے آپ کو ریکارڈنگ ہوتی ہے ملوم آپ کو اب آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بعد میں پروگرام میں آئے گی انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی مشکل کام ہے یہ نہیں مشکل کام ہے بیٹا سنو جیسے یہ چیز جو ریکارڈ ہو رہی ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب چیز اللہ کے ریکارڈ میں ہے قیامت کے دن جب ہم لوگ جائیں گے تو ہر چیز سامنے آنے والی ہے سنونا آپ ہر چیز کیا آنے والی ہے سامنے آنے والی ہے آپ کو پسند ہے وہ چیزیں سامنے آئے گی اور پسند ہے وہ بھی سامنے آئے گی پسندے ہو بھی سامنے آئے گی قیامت کے دن کیا چیزیں آنے والی ہے سب اچھے چیزیں سامنے آئے گی یا بری چیزیں بھی آنے والی ہیں اب یہ جو سامنے آنے والی ہیں تو آپ لوگ بتاو مجھے کیا کریں تاکہ زندگی بھر یاد رہیں آپ سب بچے بتاؤ چلو بیٹا دیکھو probleme سمجھ رہے ہیں یہ ہے significa یہاں پہ بیٹھا ہے ایک leksure سun رہا ہے اسلامی کلاس سن رہا ہے قرآن کی آیت سن رہا ہے حدیث سن رہا ہے ابھی آپ کو یاد ہے کے نہیں یاد ہے اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے ریان کو یاد ہے جسرہ کو یاد ہے افرا کو یاد ہے یاد ہے نا ابھی اب یہاں سے آپ باہر نکلوں گے ٹرائیولنگ کروں گے گھر پہنچ جاؤں گے صبح میں سکول جاؤں گے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گے اس کے بعد جو بھی کروں گے آپ آپ کو یہ دن بھر یاد رکھنا ہے کہ ابھی یاد رکھنا ہے حالی دن بھر یاد رکھنا ہے ابھی تو جواب دے رہا ہے آپ میرے سوال کا ابھی تو یاد رکھنا ہی ہے لیکن دن بھر یاد رکھنا ہے کہ نہیں یاد رکھنا ہے رکھنا ہے پوری زندگی بھر یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رہے گا آپ کو کیسے یاد رہے گا بھول جاتے ہیں بچے بار بار پڑھتے رہنے کا اوکے یعنی قرآن پڑھیں گے آپ تو قرآن میں سب باتیں آئے گی تو یہ سب باتیں بھی بار بار آئے گی تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تو قرآن پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا ایک چیز ہے نا انشاءاللہ اور کیا کریں گے اور کیا کریں گے بتاؤ کیسے یاد رکھیں گے بھولنا ہے کہ یاد رکھنا ہے بھولنا ہے کہ یاد رکھنا ہے یاد رکھنے کا ہے تو کیسے یاد رکھیں گے آپ کو میں بات بتاؤ کیا کریں گے بار بار آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اعلیmt اسلام کی اپیسود بار بار دیکھیں انشاءاللہ روائز کرتا رہیں گے انشاءاللہ استر det safer اور کیا آپ کے پاس کامی اپنے ہیں دیکھو اور ایک چیز ہے دوست اچھے دوست سے آپ کو اچھی چیز یاد آہیں گی برے دوست ہوں گے تو آپ کو بھلائیں گے شیطان کیا چاہتا ہے ملوم ہے آپ کو بھولانا چاہتا ہے کیا یاد دلانا چاہتا ہے بھولانا بھلا کر کے کیا کہنا چاہتا ہے دیکھو آپ یاد دکھو شیطان کے سب پلانت فیل ہوں گے اگر آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس سے بھی اتنا یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں چاکلنس دیکھیں ابھی میں بھیجوں گا اگر آپ کو اب بلوں گا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں جا کے کھاؤ یہ چپیٹ ہاں ہو چکا ہے اگر میں بلوں گا تو ابھی کیا کروں گا بلو 陳 justamente کھائیا کہς ہیں ملتے قرار رہے ہیں ہیں یہ بہر اللہ ہاں ہاں ڑا ا ansch då ہاں 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 اب تب ہمہم کھاؤ سکتے نہیں کیا کچھ نہیں کھاؤ سکتے کبھی بھی نہیں یہاں کبھی کھا سکتے ہیں نیچے اللہ تعال دیکھ رہے ہیں کنے کی دیکھ رہے ہیں نیچے ابھی آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا ویسے آپ سب کے لئے ایک چوکلیٹ ہیں ان کو تین چوکلیٹس ملی ہے بچوں آپ لوگ بھولیں گے نہیں بھولیں گے نہیں بھولیں گے نہیں بھولنے کے لئے نمبر ایک آپ کو بہت strong یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے فائدہ کس کا ہے ہماراں ہماری ریپورٹ کارڈ آئے گا قیامت کے دن ریزلٹ ریزلٹ اس میں اپ خواہ اچھے ریزلٹ چھیrivورے ریزلٹ چھی اچھے دیکھو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کئی سارے لوگ ہیں جو چھپکی غلط کام کرتے ہیں پولیس نہیں دیکھ رہی اللہ ہماری دیکھ رہی اور غلط کام کرتے ہیں گورومنٹ نہیں دیکھ رہی غلط کام کرتے ہیں سنوے آپ اور پھر جاکے قیامت کے دن ان کو معلوم پڑے گا کہ ساب کے ساب تو اللہ تعالی کے پاس دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہائے چیز دیکھ رہے تھے قیامت کے دن جا کر دے ان کو معلوم پڑے گا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا سب یہاں پر لکھا ہوا ہے فریش نے سب چیز ریکارڈ کر رہے ہیں سنوے بچوں تو وہ شخص کو خوشی ہوگی اس دن کے مایوس ہی ہوگی سید ہو جائے گا مایوس سید ہو جائے گا کہ میں نے کیا کر دیا میں تو کر رہا تھا سوچ رہا تھا لیکن یہ تو سب چیز یہاں لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو ایک تو نمبر ایک چیز یہ اچھے سے سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ نمبر دو کیا کرنا ہوگا اسے یاد رکھنا ہوگا نمبر درین کیا کرنا ہوگا ریویزن کریں گے انشاءاللہ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں خود یاد رکھیں گا یہ بات دوسروں کو بتاؤ دوسروں کو بتاؤ کیا بتاؤں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے مطلب اپنے علم سے دیکھنے سے سننے سے جاننے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ عرش پر مستویل لیکن ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو میرے بچوں یہ آج کا ایک ایک امپورٹنٹ لیسن تھا ہمارے تذکیہ سیکشن کے اندر کلرز اف اسلام پروگرام میں ہمارا ایک مقصد ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب کے سب بچے قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ قیامت کے دن سکستفل ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اصل کامیابی جو قیامت کے دن کی کامیابی بھی دے اور دنیا کی کامیابی بھی دے دنیا کا خیر بھی دے اور آخرت کا خیر بھی دے اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قیامت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ